اسلام علیکم سٹوڈنٹس زندگی کی بہترین اپرچینٹی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہوں آپ کو لوگوں نے اگر میٹرک کی ہوئی ہے یا ایف ایسی ایف اے کیا ہوئے یا پھر آپ لوگوں نے بیچلر کیا ہوئے ماسٹرز کیا ہوئے اور آپ اگلے والی کلاس کے لیے جانا چاہ رہے ہیں باہر ملک یا اپنے ہی ملک میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں کا اگر کہا جائے کہ باہر ملک آپ پڑھیں اور وہ بھی فری اور فری کے علاوہ آپ کو پڑھنے کے بھی پیسے دیا جائیں گے تو یہ سکولرشپ آپ پرشنیٹی کتنی زبردست ہوگی اور اس سے بھی بڑی بات یہ آپ کو جو سکولرشپ دی جائے گی پاکستان مسلم کنٹریز اپنے مسلم کنٹریز سے دی جائے گی جس کو آپ کینگڈم آف سعودی عربیا یعنی کہ سعودی عرب کہتے ہیں جی دوستو آپ لوگوں کی یہ ویڈیو آج جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہوں بہت ہی غور سے سننے والی ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو سعودی عرب میں سکولرشپ پر پڑھوا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھے سو فلی فنڈیٹ سکولرشپ ہوں گی اور سعودی عرب کی پچیس یونیورسٹریز یہ سکولرشپ آفر کر رہی ہیں کون کون سی ڈگری کے لیے اگر آپ ڈپلومہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ سے آگے مشکل پڑھائی نہیں ہوتی سعودی عرب میں شرط یہ ہے کہ آپ اکسین سٹوڈنٹس ہونے چاہیے اور باقی کون کون سی ریکوائرمنٹس آپ کے لیے الیجیبیلیٹی کیا ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اپلی کیسے کرنا ہوگا دوستو آپ لوگوں کو کہتے ہیں یونیورسٹریز کے ویب سائٹ پر آن لائن آپ نے اپلی کرنا ہوگا کون کون سی یونیورسٹریز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا باہری یونیورسٹری کے اپنا کرائیٹیر ہوگا اور دوسرا یہ سکولرشیپ بھی ہیں تمام ڈسپلنز میں کون کون سے میجر والے کون کون سے فیڈ والے اپلی کر سکتے ہیں پولیٹیکل سائنس لا ایڈوکیشن ایڈمیسٹریشن ایکنومکس انجینرنگ کیمپیوٹر سائنس اگریکلچر ارہبک اسلامک سٹڈیز اور میڈیا سائنسز سب اپلی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر باقی باتیں آپ کے لئے زیادہ فائدہ مند نہیں ہے یہ غور سے سن لیں آپ لوگ کہ اپلیکیشن آپ نے آن لائن اپلی کرنی ہے اور پھر ان کی کاپی کو آپ نے اس ای میل پر سینڈ کر دینا ہوگا ٹھیک ہے جو آن لائن اپلی کریں گے آپ اس کو اس ای میل پر آپ نے کیا کرنا ہوگا سینڈ کرنا ہوگا نیکسٹ الیجیبیلیٹی کیا ہوگی جی کون کون اپلی کر سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام پاکستانی اور ازاد جمع کشمیر کے جو رہنے والے ہیں وہ 75% سٹوڈنٹ جو ہے وہ سکولرشپ پاکستان دے گا اور 25% جو ہے وہ وہیں پر سعودی عرب والے دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو کوئی خرچہ نہیں ہوگا میل فی میل دونوں اپلی کر سکتے ہیں ان سکولرشپ کے لئے اس کے بعد آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں دی آپ کی جو ایج ہے اگر آپ بیچلر ڈگری کے لئے اپلی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ایج 37 سے 35 سال ہونی چاہیے اگر آپ ماسٹر کے لئے اپلی کرنا چاہیے تو میکسیمم ایج آپ کی 37 سال ہونی چاہیے اور اگر آپ پی ایس ڈی کے لئے اپلی کرنا چاہیے تو میکسیمم ایج آپ کی 35 سال ہونی چاہیے تو جو سلیکٹیڈ کینڈیٹس ہیں وہ اپنا پروگرام ستمبر اکتوبر کے اندر جو ہے نا ہر سال یہ اپلی کر سکتے ہوتے ہیں آپ اس کے بعد آپ لوگوں کو نیکسٹ کیا کہ the applicant must not be holding اور آپ کی کوئی اور scholarship نہیں لگی ہونی چاہیے جب آپ اس پر اپلی کریں کوئی record نہیں ہونی چاہیے criminal record آپ لوگوں کا اور آپ کو کبھی بھی کسی educational institution سے suspend نہ کیا گیا ہو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد benefits کیا ہوں گے کیا کیا فائدے دیے جائیں گے آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں آپ کو scholarship covers free lodging آپ کا سارا سمان فری ہو گا 3 months furnishing allowance آپ کو وہاں پر رہنے رونے کا اگر آپ married ہیں تو 3 3 ماہ کا آپ کو رہنے کا بھی free ہوگا return air tickets free ہوں گی آپ کا medical free ہوگا family کا بھی آپ کا بھی اگر آپ married ہیں تو 3 months graduation allowance for shipment of books books کے لئے آپ کو 3 months کا جو ہے نا سب کچھ free دے جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کو subsided meal at the campus کھانا آپ کا free ہوگا sport اور location activities کے لئے بھی آپ کو funds دیا جائیں گے اور monthly allowance دیا جائے گا کتنوں گا جی 900 سعودی ریال ہوں گے کس کے لئے جی science students کے لئے اور 850 ہوں گے humanities کے students کے لئے بات سمجھا گیا آپ لوگوں کو آپ کون کون سی universities ہیں یہ آپ اور سے سن لیں جدہ university یہ اس کے لنک دیا ہوا ہے آپ کو یہ جو چیزیں ہیں آپ google پر search کر سکتے ہیں uj.edu.sa تو آپ کے پاس ویب سائٹ آ جائے گی بیشا university اس کی ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ub.edu.sa عمل قرآن university یہ اس کی ویب سائٹ جو ہے آپ کو اپنے اس کو ایسے سیٹس کر لینا ہے اسلامی کی انیورسٹی یہ ویب سائٹ ہو گئی اس کے بعد امام محمد ابن سعود اسلامی کی انیورسٹی اس کی ویب سائٹ بھی یہ ایسے موپر والی اور کنگ سعود یونیورسٹی ksu.edu.sa کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ka.edu.sa اس کے بعد حفر الباطن یونیورسٹی اور اس کی جو ویب سائٹ ہے uhb.edu.sa انیکٹری کنگ فیسر یونیورسٹی ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کنگ خالد یونیورسٹی portal.kku.edu.sa یہ اس کی ویب سائٹ ہے کاسم یونیورسٹی اور اس کی ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں teiba یونیورسٹی اور teiba.edu.sa یہ اس کی ویب سائٹ ہے نیکٹری آپ کے پاس teff یونیورسٹی تو اس کی ویب سائٹ بھی آپ کے سامنے ہے یہ میں اس لیے ایک ایک بتا رہوں کیونکہ آپ کے اپلائی کے لیے ضرور نہیں ہے آپ کو جس یونیورسٹی میں بھی آپ کو جگہ ملے آپ نے اس میں کر لینا ہے اپلائی نیکٹری ہیل یونیورسٹی اس کی ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے جزان یونیورسٹی اس کی ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں الجوف یونیورسٹی یہ اس کی ویب سائٹ ہے اس کے سامنے البہا یونیورسٹی یہ اس کی ویب سائٹ ہے تبوک یونیورسٹی یہ اس کی ویب سائٹ ہے ناجران یونیورسٹی یہ اس کی ویب سائٹ ہے ناظرن بارڈر یونیورسٹی یہ ویب سائٹ ساتھ اس کی لکھ دی ہوئی ہے پرنسس نورہ یونیورسٹی یہ ویب سائٹ ہے امام عبد الرحمان یونیورسٹی یہ اس کی ویب سائٹ ہے اور نیکسٹ آپ کے پاس پرنس ستام بن عبدالعزیز یونیورسٹی یہ اس کی ویب سائٹ ہے اور لاسٹ میں آپ کے پاس آگیا ہے چاکرہ یونیورسٹی یہ اس کی ویب سائٹ ہے ماجمع یونیورسٹی اور یہ سامنے اس کی ویب سائٹ ہے آپ لوگوں نے اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ان بتائی کی ویب سائٹ پر پہنچ جانے ہے اور وہاں پر آپ لوگوں کو آن لائن پورٹر مل جائے گا اس تفصیل میں جانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ بہت لینٹھی پروسیس ہوتا ہے تقریباً آپ لوگوں کو اپلائی کرنے میں بھی تین سے چار گھنٹے لگیں گے اس لئے دھیان سے اپلائی کیجئے گا سارے ڈاکومنٹس کو ریڈ آؤٹ کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپلائی کریں تو ہم آپ لوگوں کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے صرف ایک بندہ نہیں بلکہ پوری ایک ٹیم بیٹھ کے کام کرے گی جو جس کا کام ہوگا وہ اسی چیز کو ہینڈل کرے گا اپلوڈ کرے گا تو اس کے لئے آپ لوگوں کی فائیو تھاؤزنڈ پر کینڈیڈیٹ فیس ہوگی اپلائی کرنے کے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی قسمت ہوگی سکولرشپ لگے یا نہ لگے تو ہم آپ لوگوں کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں فائیو تھاؤزنڈ فی ہوگی اس کے بعد آپ کا پروسس کنٹینی ہوگا ویسے میں آپ کو بتا چھوں گو آپ گھر بیٹھے بھی خود سے اپلائی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ منصر آپ جو بھی کرنا چاہیں یہ جو میں آپ کے ساتھ ڈاکومنٹ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کی پی ڈی ایف میں چاہیے تو آپ کو یہ ڈاکومنٹ ہماری ویب سائٹ آل ٹیسٹ پرپریریشن بائی سلطان اس میں یہ آپ کو پی ڈی ایف میں بھی مل جائے گا آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے آرام سے ہر یونیورسٹی کو دیکھ سکتے ہیں تفصیل حاصل کر سکتے ہیں اور لنک پر کلک کر کے اس ڈیریکٹ اس ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں جو یونیورسٹی دی گئی ہے آپ کو اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آج سپتمبر کا مہینہ ختم ہونا ہے ہونے والا ہے اور اکتوبر اگر سٹارٹ ہو یا نکے ہو جائے گا ایک دو دن تک تو آپ لوگوں نے انہی دنوں کے اندر اندر اپلی کرنا ہے کیونکہ ہر سال سپتمبر اکتوبر میں یہ سکولرشپس آتی ہوتی ہیں تعداد ان کی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں انیورسٹی بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں تو اس بار چھے سو جو سکولرشپس ہیں یہ بہت اچھی اپورچنیٹی ہے ان کینڈیڈیٹس کے لیے جن کے مارکس اچھے ہیں یا پھر جو باہر سکولرشپ میں پڑھنا چاہتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اور اس اچھی ویڈیو کے لیے ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اور مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے جوپس کی انفارمیشن اور ان کی تیاری کے لیے آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب پیر کے بیل ایکن ضرور ہونکی جگہ تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے گل لک اللہ حافظ